موسیقی تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس اکتوبر دوہزار اکیس کو اور اس بار فائنل ڈیسٹینیشن تھی سنو کورڈ دیوسائی پلینز موسیقی تو کہانی ایج جو یہ لاہور سے شروع ہوتی ہے اور ہم نے جیٹی روڈ سے اپنے سفر کا آغاز کیا موسیقی اسلام آباد میں پہنچ کے پہلے ٹی بریک لی اور پھر ٹیکسلا میں زبیر کے پاس پہنچے موسیقی 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 ہم شکریہ میں نے پرسو فون کیا تھا وہ کہہ رہا تھے کھلا ہوئے پرسو ہی ہوئے ہے نوٹکیشن تو کھلنے کو چانس ہے آگے لیکن انفورشنیٹلی باٹا کنڈی جا کے پتا چلا کہ بابو سر ٹاپ سنو فول کی وجہ سے بند ہو چکا ہے تو بھائی اب واپس جانے والے تو ہم تھے ہی نہیں اور بابو سر کے بعد صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے گلگی سائٹ پہ پہنچنے کا اور وہ ہے بے شام داسو والی کراکرم ہائی وے اور یہ کڑوا گھونٹ بھننے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا تو بھائی ناران سے تقریبا شام چار بجے ہمت اکٹھی کرنے کے بعد ہم بالاخر نکل ہی بڑھیں موسیقی 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 خیر چلاس پہنچتے پہنچتے صبح کے دس بچ چکے تھے اور چلاس میں دو گھنٹے کی بریک فاسٹ اور ریسٹ پریک لینے کے بعد ہم پھر سے اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف چل پڑے اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن تھی ایسٹور موسیقی 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 چلا سے اسطور کا سفر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے گئے اور ہم شام چھ بجے بائیس گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد اسطور پہنچ گئے موسیقی 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 موسیقی